بگ بوس کے پہلے عفتے کی ختم ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا ایوکشن سر پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے سلمان اور بگ بوس کے میکرز کے جو ہاں اور یہ ایوکشن کسی گنٹسٹن کا نہیں بلکہ اگر دراج کا ہونے والا ہے جو کی ہے گورن رتنا کے پاسنل ان کے پیٹ ان کے ڈانکی یعنی کی گھہ دے جی جو ہاں انہیں بگ بوس کی گھر میں لے کر آیا گیا ہے جو اب اپنے مالک کے ساتھ بگ بوس کی گھر میں رہ رہا تھا گورن رتنا کے ساتھ لیکن پیٹا نے ایک اپیل ڈالی ہے ایک نوٹس جاری کیا ہے بگ بوس کے لیے اور کہا ہے ریکویس کر کر کہ ڈانکی کو باہر نکالا جائے یہ ایک اینیمل کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے ان کی منٹل ہیتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے صرف بگ بوس سے ہی نہیں بلکہ سلمان کھان کو بھی یہ نوٹس بھیجا گیا ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لے اور گدراج کو بگ بوس کے گھر سے بہا لے کر آیا جائے اب دیکھا جائے تو سلمان نے بہت خوشی سے گدراج کو انٹریوز تو کروایا تھا گورن رتنا کی پسنیلٹی کو دیکھ کر وہ خوب ہسے بھی تھے لیکن اس بات کو شاید سلمان کھان بھی اچھے سے سمجھ پائیں گے یہ اینیویل کوارٹی ہے اور بھلے ہی کافی زیادہ ڈانکیز کی سیوہ کرتے ہو گن رتنا ان کے پاس ایک نہیں کئی سارے وہ ہوں لیکن اسے ایک ریالٹی شو میں لے کر آنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے آخر اس بارے میں آپ سب بھی کومنٹ کر کے میں ضرور لکھر بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئے چینل کو سبسکرائب کے بنا بلکل بھی نہ جائے